جیسی چوہدری منیجنگ ڈریکٹر لیکن آسین شکل آئی ایک نئے اپیسوڈ کے حوارے میں آپ کو بتاؤں گا زندگی کس کس موڈ سے کیسے گزرتی ہے یہ اداس میرے بہن میں ابھی تک بھی ہے یہ بلکل فریش مجھے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو ان دنوں میں پلول کیمپ پہ رہتا تھا میں نائنٹین فیفٹی سیون کی بات کر رہا ہوں جب میں دوسری کلاس پہ پڑھتا تھا بہت گریبی کی حالت سے گزر رہے تھے سارا پریوار بنی کریم کی حالت سے گزر رہا تھا مجھے ان دنوں میں جو گلاس بالز ہوتی ہیں کنچے ہوتے ہیں کھیلنے کا بہت شک ہوتا تھا لیکن کنچے کھیلنے کے لیے کنچے چاہیے تو میں نے سوچا کنچے کہاں سے لیے جائیں کوشش درکوں سے ادھار مانگنے کوشش کی کنچے دے تو میں جیت کے آپ کو واپس لوٹا دوا لیکن کسی دوسرے نہیں دیے آلٹی میٹلی میں گھر کے اندر گیا اور جہاں میری ماتا جی پیسے رکھتی تھی سنبھال کے وہاں سے میں نے ایک ٹکا یعنی دو پیسے اٹھائے اور کنچے لیا ہے انہوں کنچوں سے میں باقی دھڑ کے انہوں سے کھلتا رہا کیونکہ میرا نشانہ بہت دیس تھا تو فٹا فٹ میں جیتا چلا گیا اور ایک دو گھنٹے کے اندر ہی میرے پاس کنچے بہت کٹھے ہو گئے اور میری جیب بھر گئی خوشی کے ہمارے میں گھر گیا اور جیب کو زور سے ہلایا اور ممی کو دکھایا دیکھو میرے پاس کتنے کنچے ہیں میں بہت سارے کنچے جیتے ہیں ایک دم انہوں نے کہا کہ کنچے کھیلنے کے لیے پیسے کہاں سے لایا ہے میں نے کہا میرے پاس کسی دوست نے دیئے کہاں سے کونسا دوست ہے بلا اس کو آپ کو وہ تو بلاوں تو بلایا سچ بتا کنچے کے لیے کہاں سے پیسے لیے پھر اس نے اپنے پیسے گنے دیکھا تو اس میں ایک ٹکا کم تھا گریبی اتنی تھی اس کے بعد گنے چنے ایک آنا دو آنا تین آنا پیسے رہتے تھے اگر اس میں ایک ٹکا بھی چلا جائے تو پتہ لگ جاتا کوئی پیسہ گائب ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ٹکا جو اس میں گائب ہے تو وہ پیسے گائب ہیں یہ تُو نے چھوڑائیں میں نے کہا ہاں میں نے چھوڑائیں بس پھر کیا تھا انہوں نے میرا گلا اپنے ہاتھوں سے زبردست طریقے سے پکڑا اور بولا تو باریا چوری کیے تم نے چور بننا ہے لائف میں اور میرا گلا ایسا دب گیا کہ میری سسٹر اور میری بردر وہیں کھڑے تھے وہ میں سے بڑے تھے چوتھی پانچھے پڑھتے تھے انہوں نے کہا ماما یہ مر جائے گا چھوڑ تو اس کو وہ مر جائے تو اس کو ایسے اللہ جو چوری کرتے ہیں مر جائے اچھا ہے اتنا تیزی کے ساتھ میرا گلا گھوڑ دیا اس نے اور میرے بہن بھائی جو چھوڑ دستی ہاتھ پکڑ پکڑ گیا ماں کا چھوڑاتا رہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یہ مر جائے گا آخر کار کافی زہد و زہد کے بعد انہوں نے میرا جلد چھوڑا گلے میں پورے ہاتھ کے دشان بنے ہوئے تھے اور دن مجھے آج بھی یاد ہے کس طریقے سے میں نے دو پیسے کی چوری کی اور پھر جان گوانے کی نوبت آئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے زندگی میں چوری کا نام ہی نے دیا اپنے بچوں میں نے اللہ نے دیا پوتوں میں نے اللہ نے دیا سب کو اس بارے بتایا یہ بہت گندی چیز ہے یہ زندگی میں کبھی مت کرنا دن ہے ایسے ماں بھا جو بچوں کیریر کے ریشنے سختی پیش آتے ہیں اگر اس نے اس دن لائٹ لے لیا ہوتا اور مجھے کشن ہی کھا ہوتا تو شاید آج کیچر کے بجے میں چور بن گیا ہوتا انہوں نے بہت اچھی ماں کی ممیتی یہ سوچ ہے آج بھی مجھے گھر ہوتا ہے میری ماں کتنی اچھی کتنی اچھی شکشہ دے گئے گئی ایک طرح آج کی ماں ہے اگر بچہ کو اس کا ہے ہلت کر کے آ جائے تو اس کو انکریج کرتے اور اگر ہزمین ڈاٹن شروع کرے بچے کو تو ہزمین کو ڈاٹن شروع کر دیتی ہے زراسی پاس تو اس نے ڈاٹن ہے بہت زرا سے نہیں ہوتی آگ جو لگتی ہے اس نے ایک چنگاری چلی تو نہیں چاہی اگر اس چنگاری کا حفظ ساہم کو چل دیا جائے پوچھا دیا جائے آگے لگتا ہے کہ نعوت کبھی نہیں آئے گی میں فخر محضوظ کرتا ہوں کہ میرے باباپ نے یہاں چیز سکھائی ساری زندگی میرے کام آئی آج میں وہ یاد کرتا ہوں سوپہرے رکھتے ہیں کیونکہ مامی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سوار کے اسے نئے اپسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں شکریہ